شہر کریم قد اطل شہر الصیام والعمل نبش ریدام شہر حل شہر عجائی والعمل ناظرین اکرام رمضان المبارک اس امت کے لیے بہت ہی برکت والا رحمت والا مغفرت والا مہینہ ہے افطار کے وقت جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں افطاری آدمی خود کرے اور دوسروں کو بھی کرائے اگرچہ ایک لسی کے گھونٹ سے ہی آپ نے کسی کی افطاری کرا دی تب بھی آپ نے بہت بڑا عجر و ثواب کما لیا ہے اور الحمدللہ امت مسلمہ افطاری کرانے کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان اور آپ کے اس تاقید کو بہت ہی زیادہ قبولت کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہے آپ حرمین الشریفین چلے جائیے مسجد نبی میں آپ مسجد نبی میں داخل ہوں گے تو وہ لوگ آپ کو اپنے دسترخان پر کھینچتے ہیں کہ آئیے آئیے اور اسی طریقے سے مسجد نبی کے باہر اور مسجد نبی کے اندر سفرہ بھی شائع جاتا ہے کہ جس سے روزہ دار افطار کرتا ہے اور وہ منظر بڑا بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے کہ ازان ہوتے ہی مسجد نبی اور اس کے قرب جوار میں لوگ افطار کرتے ہیں بہرحال افطاری کے بعد ایک عمل رمضان میں اور ہے اور وہ ہیں تراویح کا عمل ہمارا نوجوان تراویح کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں سستی زیادہ کرتا ہے نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری افطاری ہو گئی روزہ ہو گیا لگن یہ تو آپ نے ایک حصہ ادا کیا رات کا حصہ وہ تراویح کا ہے اور اس میں پورا قرآن ایک مہینے میں سنایا جاتا ہے میں تمام مومنین دوستوں سے کہوں گا کہ وہ تراویح کے معاملے میں ہرگز سستی نہ کریں بلکہ تراویح کو ایک بہت ہی زیادہ محتم بشان عبادت سمجھ کر پورا مہینہ پابندی کے ساتھ قرآن سنیں اور حفاظ قرآن سنائیں قرآن کو سننا اور سنانا یہ ایک مستقل عبادت ہے قرآن کی تلاوت مستقل رمضان کا ایک عمل ہے ہمارے اکابیرین میں میں نے بہت سو کو دیکھا ہے بہت سو کو سنا ہے کہ وہ رمضان اور قرآن کے ساتھ ان کی کیا کیفیت رہتی تھی حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علی کے خانقہ میں میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جو ایک دن میں دو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور حضرت کی خانقہ میں ایک قرآن کی تلاوت ایک دن میں پورا کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی رہتی تھی معلوم ہوا کہ قرآن اور ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے ترہی میں قرآن سننا چاہیے السلام علیکم